یہ امیر المومنین علیہ السلام و سلام وہ شخصیت و قتلہ فی محرابی لشدتِ عدلے کہ غیر مسلموں نے آپ سے متعلق یہ بات کہی کہ علی ابن ابی طالب محرابِ عبادت میں شہید ہو گئے شدتِ عدل کی وجہ سے یہ عدالت باعث بنی ہے یہ عدالت کے اس کائنات میں امامِ عادلِ علی الاطلاق جب لفظِ عدل یا لفظِ عدالت بغیر کسی سابقے یا بغیر کسی لاحقے کے استعمال ہوگا تو انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف درحالی کہ عدالت ایک اچھی چیز ہے تو پھر کیسے یہ عدالت امیر المومن کی شہادت کا سبب بن گئی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شروع دن سے امیر المومن کا مزاج پیمر اسلام کی زندگی میں پیمر اسلام کی شہادت کے بعد حتیٰ جو مولا متقیان کو خلافہ سے محروم رکھا گیا اس میں بھی بڑی وجہ خود آپ کا یہی مزاج ہے عدل و داد کے لیے آپ کا قیام آپ کی جد و جہد عاد رسول میں اس سے پہلے آپ کو جو قاضی کا خطاب دیا ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں بارہا جبکہ پیمر خود موجود ہوتے تھے اور امیر المومن کبھی بھی پیمر اگرام اسلام کے سامنے لبکشائی نہیں کرتے تھے انسان حیران ہو جاتے کہ وہ ہستی جس سے یہ نحجل و بلاغہ جیسے عدیم النظیر کے پوری دنیا مل کر کسی ایک خطبے جیسے خطبہ لانے سے قاسر ہے علی ابن عبی طالب جن سے نحجل و بلاغہ کی خطبہ سرزاد ہوئے کائنات کے فصی اور بلیغ ترین ذات لیکن پیمر کے سامنے کبھی لبکشائی نہیں کرتے تھے کبھی لب نہیں کھولتے تھے مگر یہ کہ پیمر کوئی کام آپ کی ذمہیں سونپ دیں اسی طرح سے کئی مرتبہ پیمر اگرام اسلام جب آپ کے سامنے کوئی علچہ ہوا مسئلہ پیش ہوتا تھا تو آپ اس مسئلے کی خضاوت کے لیے پہلے چند اور افراد کو پیش کرتے تھے اور پھر جب ان سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا وہی مسئلہ پھر علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی طرف بڑھا دیا جاتا اور حضرت اسے حل کرتے اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں جو میرے ذہن میں میں صرف ایک کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں یہاں تک کہ ایک کسان پیمر اگرام اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا دوسرے کسان کو ساتھ لے کر آیا کہا کہ ہم ایک ہی علاقے سے ایک قریے سے ہیں اور اس کسان کے جو بیل ہے اس نے میرے گدے کو اپنے سینگوں سے ہلاک کر دیا ہے تو اب سامنے تین افراد بیٹھی ہوتے ایک برادران اہل تسنن کے پہلے خلیفہ ہیں پھر دوسرے خلیفہ ہیں پھر ساتھ میں امیر المومنین علی ابن عبی طالب تشریف فرما تھے پہلے پیمر اگرام اسلام نے یہ قضیہ عبداللہ بن عثمان بن عامر کی طرف پیش کیا کہ آپ بتاؤ کہا کہ یہ جو کہا کہ یہ چکہ جانوار ہیں ہیوان ہیں تو ہیوان کا تو کوئی دوش نہیں کوئی قصور نہیں ہے اس کے اوپر کیا ذمہ آئے تو ہو سکتا ہے کیا اس کے اوپر حد جاری ہو سکتی ہے دوسرے فرد نے بھی کہا کہ ہیوان کا تو ذمہ نہیں ہوتا مالک مالک نے تو نہیں کہا ہیوان سے کہ تم اسے مارو اور تم اس کی جان لے لو اس لیے اس کی اوپر کوئی کسی طرح کی کوئی سزا نہیں ہے یہاں تک کہ جب یہی قضیہ امیر المومن کی طرف پیمر اگرام اسلام نے بڑھایا کہ آپ فیصلہ کریں تو اب حضرت نے پوچھا اس قسان سے کہ یہ دو جانوار جن میں سے ایک بیل ہے دوسرا گدہ ہے کیا یہ دونوں جانوار کھلے تھے یا بندے ہوئے تھے اب تفصیل بتائے گی کہا کہ نہیں گدہ تو بندہ ہوا تھا لیکن بیل آزاد تھا اور مالک موقع پر موجود تھا اور بیل نے آ کر اس گدے کو اپنے سینگوں سے تو کہا کہ اس گدے کی قیمت یہ بیل کا مالک ادا کرے گا اس طرح سے پیمر اگرام اسلام متوجہ کرتے تھے اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں پہلو میں علی ابن عبی طالب ایک بینظیر شخصیت ہے ایک باکمال شخصیت ہے کوئی آپ کی مثال نہیں لیکن بالخصوص اس جہ سے جو قاضی اور جج کے انوان سے آپ کا تعارف ہے یہاں تک کہ آپ نے ابو الاسود دو علی ابو الاسود دو علی جو حضرت کا بہت محبوب صحابی تھا وہ ابو الاسود دو علی جن کو مولے متقیان نے علم نحو عربی گرائمر کا علم تعلیم دیا وہ ابو الاسود دو علی کی جن میں قرآن مجید پر اعراب گزاری کی بہت لائک شخصیت ہے آپ کے قریبیوں میں سے ہیں ان کو مولے متقیان نے ایک جگہ پر جج موئین کیا تھا قاضی موئین کیا تھا لیکن صرف ڈیڑھ دو ہفتے گزرنے کے بعد ابو الاسود دو علی کو واپس بھولایا اور عوضے سے ہٹا دیا پریشان ہوگئے حضرت کیا میں نے کوئی ظلم کیا یا مجھ سے کوئی جنایت سرزاد ہوئی یا فیصلہ دینے میں مجھ سے غلطی ہوئی فرمایا نا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ پھر کیوں آپ نے مجھے عوضے سے برطرف کر دیا کیوں عاصل کر دیا فرما اس لیے کہ تم جب تفتیش کر رہے ہوتے اور یا جب فیصلہ دے رہے ہوتے تو تمہاری آواز مدعی سے اونچی ہو جاتی اور یہ اسلام کے نکتہ نگاہ سے غلط ہے اس لیے تم اس عوضہ کے سزاوار نہیں ہو اس عوضہ سے ہٹا دیا